السلام علیکم تو کیسے آپ لوگ آج کی ویڈیو میں میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے والے ہوں کہ کس طرح آپ ایزی پیسہ اور جیس کیش میں پیئر سے پیسے بیچ سکتے ہیں سب سے پہلے آپ نے پیئر کے ایپ کو اوپن کرنا ہے وہاں پہ آپ کے پاس جتنے ربل ہے اس کو آپ نے ایکسچینج کرنا ہے ایکسچینج پہ آپ جب کلک کر دوگے تو اس طرح سکرین آ جائے گا تو یہ میرے پاس جو ربل ہے وہ چتیس سو ہے تو یہاں پر آپ نے پہلے ربل لکھنا ہے جتنے آپ نے ایکسچینج کرنا ہے تو میں یہاں پہ کچھ ربل لکھتا ہوں اس کو پہلے ڈالر میں کرنا ہے ڈالر میں کرنے کے بعد وہ کیش مال میں جائیں گے تو یہاں پر میں پہلے ربل لکھتا ہوں تو یہاں پہ میں تین سو ربل لکھتا ہوں تین سو ربل سے بنتے ہیں تین اشارہ 72 ڈالر یہ تین اشارت بہتر ڈالر جب بن جائے تو آپ نے نیکسٹ کرنا ہے یہاں پہ دن کرنا ہے یہاں پہ نیچے ایکسچینج کرنا ہے ایکسچینج کرنے کے بعد یہ دیکھو یہ ایکسچینج ہو گئی تو اب آپ نے اس کو کیش مال میں بھیجنا ہے اب آپ نے کیش مال کے ایپ کو اوپن کرنا ہے گوگل کروم میں اور اس کو لاغ ان کرنا ہے تو میں نے اپنا کیش مال کا ایکاؤنڈ لاغ ان کر دیا گوگل کروم میں یہاں پہ سائٹ پہ تری ڈالر پہ کلک کر دو یہاں سے ہوم سیلیٹ کر دو یہاں سے منیج فنڈ میں جا کر ڈیپوزٹ پہ کلک کرنا ہے ڈیپوزٹ پہ کلک کرنے کے بعد اس طرح سکرین آ جائے گا آپ نے نیچے آنا ہے اور پیئر کو سیلیٹ کرنا ہے پیئر سیلیٹ کرنے کے بعد یہ آپ سے بول رہا ہے کہ آپ نے کتنے پیسے نکالنے تو یہاں پہ آپ نے اپنے پیسے لکھنے جتنے بھی آپ کے پاس ہو یا جتنے آپ نکالنا چاہتے ہیں تو وہاں پہ میرے پاس تھے تین اشاریہ بہتر تو میں وہاں یہاں پہ کچھ کم لکھتا ہوں یہاں پہ میں لکھتا ہوں تین اشاریہ اٹھاسٹ لکھتا ہوں اور نیکس کرتا ہوں نیکس کرنے کے بعد یہ دوسرا پیج اوپن ہو جائے گا آٹومیٹک یہ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ آگیا ہے یہ دیکھیں تین اشاریہ اٹھاسٹ پہ تین اشاریہ بہتر ٹوٹر آئیں گے مطلب ٹیکس وغیرہ جب نیکس کنفرم کرتے ہو کنفرم کرنے کے بعد آپ کا پیئر ایکاؤنٹ دوسرا ایکاؤنٹ پیج اوپن ہو جائے گا جہاں پر آپ نے اپنا پیئر آئیوڈی لاغن کرنا ہے یہاں پر بعض موبائل میں شو ہوتا ہے یہ سیکورٹی کورڈ بعض میں نہیں شو ہوتا جس میں شو نہیں ہو رہا تو اس نے اوپر تری ڈاٹ پہ کلک کر کے پیج کو ڈسٹوپ پہ کرنا ہے اس طرح میں نے پیج کو ڈسٹوپ میں کیا یہ دیکھیں ڈسٹوپ میں کرنے کے بعد پیج کو جب آپ زوم کرو گے تو یہاں پر ایک سیکورٹی کورڈ ہے وہ سٹارٹ میں نظر نہیں آتا پہلے میں اپنا ایمیل دیتا ہوں اور نیچے پاسورٹ دیتا ہوں تو یہاں پر سیکورٹی کورڈ نظر نہیں آتا آپ پیج کو زوم کریں تو کورڈ نظر آ جائے گا یا دیکھیں یہاں پہ ایک کورڈ ہے آٹھ دو پانچ ایک سات آٹھ دو پانچ ایک سات تو میں یہاں پہ ڈبے میں یہ کورڈ لکھتا ہوں آٹھ دو پانچ ایک سات اور گو نیچٹ پہ کلک کرتا ہوں یہاں پہ آئی ایم نوٹ ریبورٹ یہ طریقہ لمبہ لگ رہا ہے لیکن یہ اتنا لمبہ ہے نہیں جب آپ کرو گے تو بہت آسان ہے آئی ایم نوٹ ریبورٹ پہ کلک کرنے کے بعد اس کو ایریفائی کرنا ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو میرا پیئر ایکاؤنٹ جو ہے اوپن ہوگا یہاں پہ دوبارہ کنفرم کرنا ہے دوبارہ کنفرم کرنے کے بعد یہ کیش مال میں پیسے چلے جائے گی یہ دے گئے دوبارہ کنفرم کیا پیج ریفریش ہوا خود بخود پیج ریفریش ہوتا ہے پلیز ویٹ آ گیا یہ کیش مال اگین اوپن ہوگا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہو پیسے آ گئے ہیں چیس سو گیار روپے ہو گئے ہیں اور ٹوٹل آئے ہیں اس کو پہلے دسٹوپ سے ہٹاتا ہوں موبائل ورزن کرتا ہوں پھر سے یہ دیکھیں چیس سو گیار آویلیبل ہے تو یہ پیسے کیش مال میں آ گئے ہیں یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہو نیچے آ کر تو چیس سو سات روپے وہاں سے پیجر سے کیش مال میں آ گئے ہیں اب ان پیسوں کو ہم نے ایزی پیسہ اور جیس کیش میں بیجنا ہے وہ کیسے بیجنا ہے میں آپ کو دیکھاتا ہوں اپنی دوبارہ یہاں پہ تری ڈوڈ پہ کلک کرنا ہے یا ہوم پہ آنا ہے مینش فنڈ پہ کلک کرنا ہے ویڈڈرہ پہ کلک کرنا ہے ویڈڈرہ پہ جیسی آپ کلک کرتا ہوں وہاں پہ پہلے آپشن میں آپ نے اپنا ایزی پیسہ یا جیس کیش کا نمبر دینا ہے اور سیلیٹ کرنا ہے کہ یہ ایزی پیسہ ہے یا جیس کیش دوسری نمبر پہ وہ کرنسی ہے تیسر نمبر پہ جو ہے وہ آپ سے ٹیکس وغیرہ کے بارے میں پوچھتا ہے چار نمبر پہ جو ڈبا ہے اس میں آپ نے پیسے لکھنا ہے آپ نے جتنے پیسے سینڈ کرنا ہے وہ آپ نے لکھنا ہے میرے پاس چیس سو گیارہ بیلی بلتی تو میں یہاں پہ پیسے لکھتا ہوں چیس سو روپے میں یہاں پہ لکھتا ہوں اور یہاں پہ پین کورڈ دینا ہے جیسی جب آپ کیش مول بناوگے تو وہاں پہ آپ کا ایک سیکورٹی پین کورڈ آئے گا وہ آپ کریٹ کرتے ہو جب بھی آپ ویڈرہ لیتے ہو تو وہ کورڈ آپ سے یہ مانگتا ہے تو میں اپنا سیکورٹی کورڈ یہاں پہ لگاتا ہوں پین کورڈ اور اس کے بعد نیکسٹ کرتا ہوں پریویو پہ کلک کرتا ہوں یہاں سے اور یہاں پہ پیج اوپن ہوگا یہ دیکھ سکتے ہو مجھے ملیں گے چیس سو روپے کی ویڈرہ کرنے پر پانچ سو ستانوے روپے زیرو پوائنٹ سکس اس کا ٹیکس ہے یہ سیلیکٹ کرنا ہے جو چیز بھی آپ سے مانگیں مجھ سے پارکنگ میٹر مانگ رہا ہے تو یہ کنفرم ریکویسٹ کنفرم ریکویسٹ کرنے کے بعد یہ ریکویسٹ چلی جائے گی اور آپ کو چھو بیس گھنٹے کے اندر اندر پیسے مل جائیں گے ایزی پیسہ اور جیس کیش میں اگر آپ کا ایزی پیسہ ہے تو ایزی پیسہ میں اگر جیس کیش ہے تو دونوں میں مل جائیں گے تو یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہو یہ پیسے ریکویسٹ کیلئے بیج دی گئی ہے دوبارہ میں ہوم پہ آتا ہوں ایدے کے پیسے یہاں سے چلے گئی ہیں یا صرف 11 روپے رہتے ہیں اور یہاں دیکھ سکتے ہو یہ ریکویسٹ جو ہے وہ پینڈنگ میں ہے تو چھو بیس گھنٹے کے اندر پیسے ملتے ہیں بہت آسان طریقہ ہے اگر کسی کو ابھی بھی گروپ کا لنک بھی ہے اس کو جوئن کر کے کوئی بھی مسئلہ ہو تو رابطہ کر سکتے ہیں ویڈیو کو لازمی لائک کریں کمینڈ کریں شیئر کریں شکریہ شکریہ